بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسولِ کریم اما بعد بن مانگے اللہ نے ایمان دیا ہے یہ وراست میں مل گیا ہے اور عام طور سے وراست میں ملی ہوئی چیز کی قدر بہت کم کی جاتی ہے وراست میں بٹوارے کے لئے جھگڑا تو ضرور ہوتا ہے اور وراست کے لئے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے ماں باپ کے جس کا انتقال ہو جائے اس میں جس کا حصہ ہو یا کوئی ایسا رشتہ ہو جس میں لوگ حصہ دار ہوں تو ان کا حصہ دے دینا چاہیے کوئی مانگے اس سے پہلے دے دینا چاہیے کیونکہ اس کے مانگنے سے پہلے موت آ جائے گی تو آخرت میں دینا ہوگا اس لئے یہ دین کا ایک حکم ہے کہ جس کا جو کچھ نکلتا ہو جتنی جلدی ممکن ہو اتنی جلدی ادا کر دینے کی کوشش کرنا چاہیے ٹالنا نہیں چاہیے لیکن بمبئی میں زندگی گزری ہے تو بہت سی چیزیں یہاں ایسی ایسی دیکھنے میں آئی ہیں جو ہمارے گاؤں میں نظر نہیں آتی تھی ٹھیک ہے کہ جب آئے تھے تو سنڈے سنڈے جیسا ہی ہوتا تھا یہ جے جے ہسپیٹل کے پاس بھنڈی وزار کے رہنے والے یہ لوگ ان سے پوچھو کیا سنڈے روڈ پر کرکٹ نہیں کھیلتے تھے کیوں بھائی سنڈے ایسا ہوتا تھا کہ روڈ پر کرکٹ ہوتا تھا میں سکسٹی ایٹ سکسٹی نائن کی بات کر رہا ہوں اب جو ہے تو روڈ پر گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں تو کبھی کچھ نوجوان بائیک چلاتے ہیں وہ چلاتے نہیں اڑاتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ اڑاتے ہیں اس کا مطلب تو آپ سمجھیں گئے اور باقی کچھ نوجوان گاڑیاں بھگاتے اس طرح سے ہیں کہ اتنا کٹ مارتے ہیں کہ روڈ پر چلنے والا اس کی زبان سے نکلتا ہے بمبئی کی زبانیں بھائی باپ کا ماہ یہ جانے دینا یار یعنی اپنی محنت سے کم آگیا اس لائے ہوتے تو اس طرح سے نہیں کٹ مارتے سنبھال سنبھال کے چلاتے ہیں یہ سب لینگوئج تو آپ ہم سے زیادہ اچھی جانتے ہوں گے ہے نا تو ہم لوگ کو بھی باپ کمائی میں سے نہیں اللہ نے باپ دادا جس سے ہاں سے دیا ایمان جس کو بھی دیا جو گئے دنیا سے اللہ سب کی محفرت فرمائے ہم ایمان کی حالت میں جی رہے ہیں تو وارث بن کے جی رہے ہیں کہ وراست ملا ہے اس کو جیسے چاہے استعمال کرو یا اس کی قدر کرنی چاہیے قدر کرنی چاہیے اس کی قدردانی کیا ہے قدردانی میں پہلی چیز نماز دے دی گئی ہے کہ نماز پڑھو روزہ رکھو مال آ جائے اتنا جمع ہو جائے جس پہ زکاة فرض ہوتی تو زکاة نکال دو سال پورا ہونے پر اور زندگی میں ایک دفعہ حج کرو اگر فرض ہو گیا ہے تو تو ان عامال کو بتایا اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جب ان کو کرتے رہو گئے تو یہ تمہارا ایمان محفوظ رہے گا اور ایمان والا ہونے کی علامت بھی محفوظ رہے گی ایمان والا ہونا بھی ہے ایمان والے عامال بھی ہیں اور ایمان والی علامتیں بھی ہیں ہم اگر غور کریں تو ہم دیکھیں ہم اپنی علامتوں میں ایسے اس باپ کو اس عنوان کو ایسے بھول گئے کہ دوسروں کی علامتیں نظر آتی ہیں اپنی علامتیں کھو گئی ہیں سب تو کبھی نہیں کھوئیں گے لیکن اکثر کا کیا حال ہے اب اس پر کلام نہیں ہے کلام اس پر ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے توفیق دیا جتنے ہاں بیٹھے ہیں سب نماز پڑھتے ہیں تو ایمان کے بعد نماز ہی فرض کی گئی ایمان کے بعد نماز ہے تو نماز ہم کیسی پڑھتے ہیں اچھی پڑھتے ہیں یا خراب پڑھتے ہیں نماز کیوں دی گئی تھی تو جہاں بہت ساری باتیں لکھی ہیں وہاں ایک بات تو یہ ہے جس میں اختلاف نہیں ہے یہ اللہ کی یاد کے لیے دی گئی ہے کیوں بھائی کہاں ہے یہ قرآن پاک میں ہے یہی مطلب ہے جو میں کہہ رہا ہوں اللہ کی یاد کے لیے دی گئی ہے نماز کائے کے لیے دی گئی تو ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کی یاد کے لیے ابھی کتاب دیکھ رہا تھا تو اس میں ایک بات لکھی تھی اور یہ برٹش پیڈیٹ کی بات ٹین اس وقت بھی چلنے لگی تھی تو ایک اسٹیشن پر گاڑی رکھی تو ایک اللہ والے تھے ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے اور وقت تھا اتمنان سے نماز پڑھنے کا تو پلیٹ فارم پر اتر کر جماعت بنایا اور نماز پڑھ کر فارغ ہوئے ابھی بھی وقت تھا ٹین کے چھوٹنے میں اتمنان سے بیٹھ گئے اس میں ایک انگریز بھی تھا اس نے نماز پڑھنے والوں میں ایک 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 ا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس نے اللہ کے لئے پڑھا ہے انگریز نے محسوس کیا جو نمازی تھے انہیں کہا آپ کو کیسے پتا چلا آپ کو کیسے پتا چلا ہم نے تو جیسے انہوں نے کیا ویسے ہم نے بھی کیا بھائی تنی رکعہ جیسا رکو سجدہ سب تو ہم نے بھی کیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم نے اللہ کے لئے نہیں پڑھا انہیں کہا تمہارے جسم کی حرکت بتا رہی تھی تمہارا اٹھنا بیٹھنا کھڑے رہنا بتا رہا تھا کہ تمہارے ان حرکات میں اور ان میں بہت فرق تھا ان میں بڑا سکون تھا اور جس حالت میں بھی تھے ایسا لگتا تھا کہ اب یہ حالت سے اٹھنے والے نہیں ہیں جھکنے والے نہیں ہیں اس کو کیا معلوم رکو کیا ہے سجدہ کیا ہے کیونکہ اس میں اس حتاب میں لکھا کہ پوری نماز پڑھی گئے اتمنان سے قصر تو پڑھی گئی ہوگی جو کچھ پڑھی گئی ہوگی لیکن باقی نماز کا موقع تھا اس لئے پڑھ لیا تھا اور جب آج کے زمانے بیڑ بارے ورنہ اس زمانے میں تو بہت کم لوگ ہوتے تھے آرام سے اتمنان سے نماز ہو جاتی تھی اس آدمی نے ظاہر دیکھ کر انگریز نے کہا اس نے اللہ کے لئے پڑھا تم نے اللہ کے لئے نہیں پڑھا اللہ ہمارے دل کو دیکھ کر کیا کہتا ہے کہ میرے لئے پڑھا یا عادتاں پڑھا کیا کہے گا شکل شکل سے کہہ رہا ہے آپ اپنے سے پوچھ لیجئے لوگ نمازی کہیں گے کہ اللہ بھی نمازی کہے گا وہ نماز جس مقصد کے لئے دی گئی تھی وہ مقصد حاصل ہوا کے نہیں وہ مقصد حاصل ہوا کے نہیں دھندے پہ دل لگتا ہے اور جی چاہتا ہے کچھ دیر تک بیٹھو اس لئے کہ دھندے پہ کچھ ملتا نظر آتا ہے تو دیر تک بیٹھتے ہیں مجھے لگا یہ میری کچھ رکاتیں چھوٹ جائیں گی ایشا میں تو نفس نے کہا جلدی جلدی وضو بناو تیزی سے دوڑ کے جاؤ دو رکات تو ملی جائے گی تو اللہ نے توفیق دیا میں نے کہا نہ جلدی جلدی وضو بناوں گا نہ دوڑ کر جاؤں گا نہ دو رکات میں شامل ہوں گا تو اس نے کہا ہاں ہاں دیکھو کتنا شاتی رہے ہاں طبیعت تو کچھ ٹھیک نہیں گھر پہ ہی پڑھ لینا میں نے کہا میں نے تُس سے ایک اب کہا اس نے کہا نہیں تم بول لے نا بھی ہماری تو بہت اندر اندر بات ہوتی ہے نفس اور شیطان سے بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں مجھے فرصاد ہی نہیں رہتی ان سے آپ لوگ کو بھی کچھ ایسا آتا ہے وسوسہ آتا ہے کچھ خیال آتا ہے کہ مجھ کو ہی آتا ہے اگر آپ لوگ کو نہ آتا ہو تو میں آپ سے گھر سیکھ لوں نا آپ مجھے ڈھنگ بتا دیں تو اس نے وہ بڑا خوش ہوا کہ اچھا ہے آج تو عشاء کی جماعت گئی اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا اور عشاء کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیا عشاء پڑھا اور فجر پڑھا پوری رات عبادت کا سواب ملتا ہے دکان بند رہے گراکی پہ جتنا ملتا تھا اس سے زیادہ گھر سوکے ملے تو ایسی دکان آدمی بند کرتے ہو تو کوئی سوچے گا نا ارے خوشی خوشی بند کر کے گھر جائے گا ہم کو بھی کسی دن خوش ہوئی کہ اللہ نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھایا آج فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے دیا کتنا بڑا حسان ہے اس کا کیونکہ ملتا ہی نہیں نماز میں وہ ملے تو دل لگے تو میں بھی رتمنان سے اپنا وضو بنا لیا اور آٹھ دس میں صفحہ میں آٹھ دس کی جماعت ہے تو جتنے قدم چل کے جائیں گے اتنی ارے بولو نا اگر اتنے قدم ڈالر ملے تو اور پہلے میں وہاں بیان ہوا کرتا تھا میں فجر کی نماز میں وہاں بیان کرتا تھا اللہ کی دیتو فجر سے پہلے نکل جاتا تھا اور کچھی مولے میں یہاں سے لے کے آخر تک اٹھا پال ناکا بولتے نا اس کو وہاں تک چلا کرتا تھا کچھ آگے کچھ پیچھے اور گھڑی دیکھا کرتا تھا جماعت کا جب وقت ہوتا تھا تو جا کے شریک ہوتا تھا سونے سے کام نہیں بنے گا جو سویا وہ کھویا سونا صرف اس لیے ہے کہ کوئی شرعی عذر ہے تو سو اس کے علاوہ فجر کے بعد کا سونا اپنا سب کچھ کھو دینا ہے تو چلنے کے لیے دیا گیا ایکسرسائز کے لیے دیا گیا جان بنانے کے لیے دیا گیا قوت حاصل کرنے کے لیے دیا گیا کتاب میں لکھا ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قوی مومن کمزور مومن سے اچھا ہے بھلائی سب میں ہے تو اچھا ہر جگہ تو اچھے بننا چاہتے ہیں کہ ہمارا ہم سٹیج پر بیٹھے ہیں ہم آگے آئے لوگ ہم کو دیکھیں لوگ ہمارا اکرام کریں اس میں کیونہیں اچھا بننا چاہتے ہیں اور جس کو جس کو دھوکہ لگا ہے وہ اللہ سے مانگ کر اس دھوکے سے توبہ کر لیں فجر کے بعد کا سونا چھوڑ دے رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالے رات کو جلدی سونے میں جلدی سے نیند پوری ہو جاتی ہے کچھ چارجر ایسے ہیں جن کے بارے میں سنا ارے بھائے اس میں سے نکالو کہاں لگا دیا اس میں اس میں لگا وہ تو بہت سلو چارج ہوتا ہے ارے آپ لوگ کے بھی سب ہوتا ہے ہوتا ہے نا ہاں فاس چارجی فاس چارجی جلدی سو گئے تو فاس چارجنگ ہوگی یعنی آٹھ گھنٹہ سو کے بھی نیند نہیں پوری ہوتی فجر کے بعد سونے والوں کی اور جو عشاء کے بعد جل سے جل سو جائے گا وہ دیکھے گا کہ دو بجے تین بجے تک اس کی نیند پوری ہو گئی فاس چارجنگ ہے وہ اور جب جلدی نیند پوری ہو گئی اب سونا بھی چاہے گا تب تو نیند پوری ہو گئی نا اب نیند پوری ہو گئی تو اٹھو اللہ اللہ کرو اللہ اللہ کرو اللہ نے دربار کھلا رکھا ہے اس وقت کیا کرتا ہے ہاں مافی کا دربار تو ہر وقت کھلا ہے توبہ کے دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے لیکن ہر وقت کھلے ہونے کے ساتھ ساتھ رات کا دروازہ جو ہے کھلتا ہے تو اللہ لٹاتا ہے ایک ہوتا ہے باتنا ایک ہوتا ہے لٹانا ایک ہوتا ہے باتنا اور ایک ہوتا ہے لٹانا باٹنا تو اس طرح سے ہے کہ بھائی لائن لگا کہ آؤ بھائی شور مت کرو سب کو ملے گا جرہ آرام آرام سے آؤ ایسے ہی ہوگا نا ان کو دیا پھر اس کے بعد والے کو دیا پھر اس کے بعد والے کو دیا اب اس میں باٹنے والا بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں کچھ قدمت کے لئے اس میں کسی نے کہا بھائی بھائی ابھی یہ لے کر گیا ہے بھائی ابھی لے کر گیا ہے دوبارہ آئے ہاں سب دیکھا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے سب چیزیں تو وہ چاہتا ہے دھوکہ دے رہا ہے دھوکہ مت کھاؤ اس کو مت دو ڈبل لے رہا ہے لیکن کوئی بڑا سخی ہوتا ہے بڑے دیلے ہوتا ہے وہ نے جانے دینا گریب آدمی دے دینا لیکن ایک کے بعد دوسرا ہی دے گا تیسرے پہ نہیں دے گا اب تیسری دفعہ کر آئے گا وہ تو بھلے دوں گا ابھی کیا دوں گا جو بات رہا ہوں وہ نہیں لافہ دوں گا ابھی ایک چاہلا ابھی کیا لیکن رات کو اللہ جب باتتا ہے تو باتتا نہیں لٹاتا ہے لوٹو کیا چاہیے کیا چاہیے ایمان کمال کا چاہیے وہ لوٹ لو نماز جمال والی چاہیے جس میں اللہ سب سے زیادہ جمیل ہے وہ مل جائے اس کا مشاہدہ وہ لے لو میرا قرآن پڑھو تو کھو جاؤ سرور ہو تمہیں لذت ملے وہ لے لو اور دنیا کی مخلوق سے مستغنی ہو جاؤ کسی کے بھروسے نہ جیو یہ لے لو میرے قرب کی لذت لے لو میری عطاؤں کا مزہ لے لو اور خطاؤں کی معافی لے لو ہاتھ پہلا ہو اور کہہ دو میں نے غلطی کیا میرا لٹا رہا ہوں اس وقت میں رحمت برس رہے سب معاف کر دوں گا اس لئے شیطان نے پلان بنایا ایسا آپ ان بمبئی میں رہتے ہیں بھائے آپ ان کا ایسا سوئیں گے جلدی یہ کیا لکھا ہے کہیں لکھا ہے کسی کتاب میں کہ بمبئی میں آئے گا تو کسی حدیث کی کتاب میں کہ قرآن میں لکھا ہے جو بمبئی میں پیدا ہوئے گا وہ جلدی نہیں سوئے گا لکھا ہے یہ تو ہم نے معاول بنایا ہے ہم نے معاول بنایا ہے آپ کسی پنویل میں کروڑ پتی رہتا ہے دس بجے کے آس پاس بستر پہ چلا جاتا ہے صبح چار سوہ چار بجے اٹھ جاتا ہے اور دن میں ایسا بڑا دھندہ کرتا ہے کہ آپ دیکھیں گے تو تصور بھی نہیں کریں گے کہ یہ آدمی ایسا رہتا ہے اور اب تو بہت سے لوگ ایسے ہو گئے بہت سے لوگ اور معاول تو ہم بنائیں گے تو ایسا بنے گا اس لئے معاول بنائیں گے جلدی سونے کا پھر جلدی اٹھنے کا فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے فجر کی سنتیں ہو سکتا ہے تو گھر پہ پڑھ کے آؤ ہم نے بڑوں سے بیان میں سنا ہے کہ تین ہی نام ملتا ہے گھرے لو جگڑے ختم ہو جاتے ہیں روزی میں برکت ہوتی ہے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے سنتیں گھر پڑھ کراؤ گھر والوں کو جگاؤ پیار سے جوان بچے کو جن پر نماز فرض ہو گئے سوتا ہوا مت چھوڑو اگر اللہ کا قانون توڑتا ہے تم راضی ہوئے تو کل تمہارا قانون توڑے گا اور اللہ کو کوئی پیار نہیں آئے گا اس لئے جگاؤ کسی صورت سے جگاؤ ایک جوان نے کہا کہ اماں مانے تو پاٹ میں لگے پانی ڈال دو مگر جگاؤ اٹھنا چاہتا ہوں گھر ہی نہیں مانے ایسے ہی کیا وہ ناراض نہیں ہو وہ شکریہ دا کیا اماں بھی ہوشیار تھی پاٹ کا پانی نہیں ڈالا لگے چھیٹے ہمڈا لے گا یہ تو چلا جائے گا پھر تحقیہ ہم کوئی سکھانا ہوگا چادر ہم کوئی سکھانا ہوگا آئے تو بہت ہوشیار ہیں اللہ ان کی ہوشیاری کو صحیح جگہ لگا ہے ہمیں بے قب بننا اور بے قب بنانے سے بچا ہے آگے ذکر نہیں کرو بیوی کا ذکر ہے یہ ہاں بڑا مشہور ہے بیوی کے بے کر اس کی بات نہیں پوری ہوتی اچھا آپ سفر میں جائیں آپ سے بیوی آنے کے بعد پوچھیں میری یاد آئی تھی تو آپ کیا جواب دیں گے اگر نہیں بھی آئی تھی تو کیا کہیں گے ارے تجھے کھاں بھولتا ہوں نماز اللہ کی یاد کے لیے تھی کرے تو شرم آتی نہیں کہنے میں اس کے سامنے شرم نہیں آتی کہ اللہ مجھے تیری یاد نہیں آتی مجھے نماز دے دے مانگیں گے کوشش کریں گے تو اللہ کی یاد بھی نماز میں آئے گی اور جب اللہ کی یاد نماز میں آئے گی تو کوئی شعبہ نہیں بچے گا جہاں آپ پکے دیندار نہ بن جائیں اللہ ہمیں اللہ کی یاد والی نماز کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی پسند والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ کے پسندیدہ کاموں میں لگا دے جس کام کو ہم سب پسند کرتے وہ نہیں بعض ایک کاموں سے ہمیں کرائیت ہوتی ہے نفرت ہوتی ہے دور بھاگتے ہیں عمت نہیں ہوتی ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے اس لئے اللہ سے مانگنے کی چیزیں اللہ جس وقت جو کرنا آپ کو پسند دو ہمیں اس وقت وہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کے بننے پر سب منحصیر ہے اللہ ہمیں اچھی نماز والا بنا دے موسیقی